ایک چھوٹا سا واقعہ اتنا بڑا طفان لاس سکتا ہے وہ حیرت زتہ تھی یہ تصویر بے شک اس کی تھی مگو اصل کہانی سے بے حبرتی صبح ہو چکی تھی مگو اس کو لگ رہا تھا کہ اس کے قسمت پر رات کی ترقی چھا گئی ہے شاید زمان کیسے اسے تینکے سے بھی حلقہ کر گیا تھا اس کے پاس تھا ہی کیا کردار اور وقار ہی تو تھا اور ساری عمر اس کی حفاظ کی تھی ساری عمر جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں اس شائع کی حفاظت کی تھی حتیٰ کہ نواز سے بات آہ ہو جانے پر بھی اس نے اپنے جذبوں کو سمحال سمحال کر رکھا تھا اور پھر قسمت نے جو بھی کیا تھا وہ کمرو میز کرنے پر تیار تو ہو گئی تھی صرف نبیل بائی کی وجہ سے دل دکھتا تھا لیکن اب حالات نے جو کرور لی تھی اسے لاغ رہا تھا کہ وہ بس ڈیہ جائے گی اب حمد حتم ہونے کو تھی شارک زمان کمرے میں داہل ہوا تو وہ بستر پر بیٹھے گمسم سی کیفیت میں تھی شاک ہی اتنا بڑا تھا کہ وہ کسی بھی تحر سنبھلنا پا رہی تھی شارک زمان کا دل بڑھ گیا تھا اتنی جلدیاں پھر واقعی یہ رضا کی کوئی حرکت تھی وہ ابھی تک شش و پانچ میں تھی اردگید تصویریں بھی کری پڑی تھی شارک کے داہل ہونے پر اس نے ساہ اٹھا کر دیکھا تھا شارک کی چہلی کے تاثرات اندہائی بے تاثر تھے بلکہ اس کے دیکھنے پر بھی کوئی رہ دعمل ظاہر نہ ہوا تھا نوارک کو رونا آنے لگا میں مسلسل روڑ ہی تھی ذہنی تنا انجا ہوا تھا کہ فجر کی نمات بھی اداعنا گی تھی شاکرہ دوبارہ آ کر دوبارہ دروازہ کھٹ کھٹا کا جا چکی تھی مگوز کے اندر اپنی جگہ سے ہنے کی بھی سکت ناری تھی شارک علماری سے کپرے نگال کا بات ہوں میں چلا گیا تو نوارک کے اندر جیسے ہلچل سی اٹھی تھی وہ کیوں ایک الزام لے کر جی ابھی قصہ صاف ہوگا ابھی فور اسے شارک سے اتنے بڑے الزام پر پوچھ کچھ کا حق تھا وہ کیوں بلا بچہ الزام لے جب اس کا قصور ہی نہیں اس کے اندر بلا کی تحریک بڑپا ہوئی تھی وستر سر سے اتر کا وہ کمنیر میں اٹھانے لگی تھی شارک سامان بات لے کا لباس پدر کا نکلا تو اسے دیکھا رکا پھر سر جٹے کا تولیر سے سرخشک کرتے وہ آئینے کے سامنے جا رکا نوارا کے اندر شدید احتجاج نے سر اٹھایا تھا ان ترویز تصویروں سے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں ساری تصویر اللہ کو اس نے ڈرسنگ ٹیبر پر پٹھی تھی نہ میں کچھ ثابت کرنا چاہتا ہوں یہ تصویریں تمہارے سامنے ہی کیا تمہیں انکار ہے کہ یہ تمہاری تصویریں نہیں ہاتھ روکا نوارا کو دیکھا نوارا کو لگا وہ آگ کے دہانے پر جا باتھی ہے یا ان کی تصویریں میری بہت سے دوسرے کزن کے پاس بھی ہوں گی ان کے بڑھ میں کیا رہا ہے مگر ان میں کوئی بھی تمہارے ساتھ اتنا قریب نہیں ہو کر جتنا یہ رضا ہے میں آئے تاک اسے کزن کی حیثیت سے ہی سمیتا رہا تھا مگر علم نہ تھا اندر ہی اندر یہ کھیل بھی کھلا جا رہا تھا شارک زمان حد میں رہی نوارا کا باس نہیں چال رہا تھا کہ وہ کچھ کار بیٹھے بڑی عالی محبت ہے آپ کی بڑے عظیم دعوے تھے میں نے سوچا تھا کہ آپ سے ساری بات کلیر کروں گی مگر آپ نہیں میں کیوں وضاحتی پیش کرو رضا سے متعلق اگر آپ کو کوئی غلط فہمی بھی ہے تو یہ آپ کا ذہنی کمپلیکس ہوگا میری لیے وہ ایک چچزاد ہی تھا اور ہے اور رہے گا وہ کیا سوچتا ہے اس کے پاس یہ تصویریں کیوں ہیں اس کا جواب اس کے پاس تلاش کریں مجھ پر الزام لگانے کا آپ کو کوئی حق نہیں وہ کیوں یہ سب سہتی وہ کیوں مجبور ہوتی یہ شخص پہلے اس کا مجرم تھا اب اس کے جذبات کا قاتل اس نے دو بدو جواب دیا تھا ہاں جاؤں گو اس کے پاس جواب لینے مگر اس سے پہلے تم سے پوچھنا تھا تولیا بستہبہ اچھالتے ہوئے شارک زبان نے بڑے غصے سے کہا تھا پوچھا نہیں الزام لگایا تھا وہ بھی اپنی گندی سوچ کے مطابق اپنی سوچ کے مطابق نہیں یہ ثبوت مہارے نزدی کوئی حیثیت نہیں رکھنے رکھتے کیا انکار کرو گی اور ڈائری سے بھی بستہبہ ایک طرف کی ڈائری اٹھا کر شارک نے اس کے سامنے بڑھائی تو وہ اس تحضیہ دیکھے گئی پڑ چکی ہوں میں اس کو بھی اس میں رضا نے اپنی فیلنگ شیئر گیا ہے وہ کیا سوچتا ہے کسور ہے میرا کہاں کہاں ہیں مجھے یہ بتائیے مجھ پر الزام تراشی کیوں کوئی مرد ایسے نہیں بیگ جاتا عورت کا حصہ کہیں نہ کہیں ہوتا ہے رضا تم سے کام امر تھا پھر اس کے دل میں یہ احساس کیوں کا وعدہ ہوا ترگیب زور آور ہو تو جذبیں موزور ہوتے ہیں کس سے کیا انکاری ہو تم نوارا کیبال شارک کو دیکھے گی ہاں سچ کہتے ہیں آپ کوئی بھی مرد ایسے تو نہیں بیگ جاتا عورت کا حصہ کہیں نہ کہیں ضرور ہوتا جیسے آپ کو ترگیب دین میں میرا ہاتھا آپ یوں تو نہیں بیگے دے آپ کو بھی تمہیں نام ترگیب دے تھی کہ اس کے ساتھ ایک رشتہ تھا جو آپ اور رضا سے بھی مضبوط تھا نواز کیوں کر آپ کی باتوں میں آ کر مجھے چھوڑ گیا رضا کو ترگیب دی تھی کون تھا مجھے رکنے والا نواز کے انکار کے بعد میں اس کے لئے ہاں کرتی واقعی میں نے اسے ترگیب جو دی تھی آہر میں اس کی آواز باری ہو گئی تھی مسلسل آنسوں بہنے سے آنکھیں پہلے ہی سوچ چکی تھی اب پھر آنکھوں سے گویا مرچے شروع ہو گئی تھی مجھے ان دونوں کے ساتھ میں باہ کردہ عورت کے دوکھے میں یہ ساتھ چاہیے تمہاری نیک قدہ نے چاہیے تمہاری نیک قدہ نے مجھے ترگیب دی تھی میں نے ہر حد پار کر دی تھی مگر دوکھے باز عورت کی نہیں میں دوکھے باز نہیں ہوں شارق زمان آپ جیسے شخص ایسے ہی ہوتے ہیں کلی کلی منڈلانے والے جانے نیک اور باہ کردہ عورت کسے کہتے ہیں اگر آپ کو نیک اور باہ کردہ عورت کی پہچان ہوتی تو آج میرے سامنے کھڑ اپنے پورے قد سے نہ کر ہی ہوتے مجھے باز پرس کرنے سے پہلے معاملے کی چھان بین گتے مگر وہ رکھ کر انسو پینے لگی آپ کے دل میں اب آبال آ چکا ہے اب میں لاکھ تاویلیں بھی دوں تو بھی خود کو حق پر ثابت نہیں کر سکوں گی مجھے ذات کی بہی ادھرنے سے بہتر ہے آپ اپنے دل کی بات کریں کہ جگینر آپ فیصلہ کر چکے ہیں آپ فیصلے کا کہہ رہی ہیں اب سابق کلیر ہو جائے آپ کرے فیصلہ میں بھی آپ جیسے شخص کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی مجھ کو بد کردار ثابت کرنے سے پہلے آپ اپنا کردار بھی دیکھ لیجئے گا مجھے کوئی ملال نہیں ہوگا بلکہ میرے لیے این ہوشی کا مقام ہوگا آپ جیسے ذہنی کمپلیکس کے شکار شخص کو ساری عمر صفائیان دینے سے بہتر ہے آج ہی فیصلہ ہو جائے اپنی تمام تم کمزوریوں پر کابو پاک اس نے بھی دو ٹوک بات گئی تھی شارک نے اسے کئی پر ہموشی سے دیکھا تھا یہ اس کی شدید محبت کا انجام تھا یا اس کی جذباتیت کا محبت اسے تھی نوارا کو نہیں اس نے ایک باوکار عرد ہی تو مانگی تھی اور کس میں نے اسے کیا دیا تھا ہم آقی اب تو فیصلہ ہوگا اور ضرور ہوگا مگر چھپ چھپا کے نہیں پہلے ہر بات بازیاں ہوگی پھر میں فیصلہ کروں گا مگر جا تکنہ نوارا میری اولاد سر میری ہوگی تو مجھے میری اولاد دینے ہو ہمیشہ کے لئے یہاں سے چلی جانا میں جیسا بھی ہوں مگبت کا دا نہیں ہوں کلی کلی منڈرلنے والا ہوں جانا نہیں یہ میرا معاملہ ہے مگر جو تمہارا حق تھا وہ تمہیں دیا تھا کسی اور کو نہیں وہ اسے سے شارک نے ایک طرح پڑے بریف کیس کو اٹھایا تھا اور چھپ چھپ کھڑی نوارا کو دیکھ باگر کمرے سے نکل گیا تھا کیا باقی فیسا ہو گیا تھا اتنی جلدی سا بھتم ہو گیا تھا وہ یہ شخص لاکھ بیزار تھی مگر اس انتہا پا جا کر نہیں سوچا تھا اسے لگا اب اس کے وجود میں موت دارائی ہو آنکھوں میں بہتے آنسو لیے وہ کالین بابیٹ چلی گی زبارے بابی نے اسے تیر کر دیا تھا اب وہ سمیان احمد کے ساتھ زبطال جاری تھی سر راستہ وہ ہموشی رہی تھی ڈرائیونگ کرتے سمیان احمد نے کے بعد اسے دیکھا تھا کہ وہ سمیان کی نگاہ اس ہاتھ کے ڈیسنگ پر پڑی اچانک سمیان کو حیال آیا تو وہ موبائل نکار کا نمبر ڈال کرنا لگا اسلام علیکم زرش نے سمیان کو بات کر دے دیکھو پھر باہر دیکھنے لگے سفر کہاں ہو اس وقت حضرت آل اوکے پھر ٹھیک ہے نہیں یہی کنفرم کرنا تھا میں آ رہا ہوں چچا لان کی آیادہ کے اچھابہ کی باتیں آ کر رہوں گی اللہ حافظ ہسپیٹل قریب آ چکا تھا سمیان موبائل آفگا کے ڈیش بور پر ڈال دیا تھا حضرت آل قریب آتا دیکھا زرش اقدام سیدھی ہو تھی یہ کیا کر رہی ہو سمیان نے دیکھا وہ زہم ہی ہاتھ پا لگی پٹی اتار ہی تھی بجائے جواب دینے اس نے پٹی اتار کر شیشے سے باہر اچھال دی دی تمہارا زہم کافی گہرہ ہے کافی گہرہ کرتا یہ بے پروہی سے زہم بگر بک سکتا ہے زرش اب چھو پڑی تھی ہسپیٹل آ چکا تھا سمیان اس کے چھوپ پر گہرہ سانس لیا یعنی اسے کچھ بھی کہنا سمجھانا فضول تھا گاری پارک پر نکلنے سے پہلے زرش نے ٹیشو باک سے کئی لیف نکال کر زہمی مٹھی میں دبائے تھے سمیان کا ہمرا جب وہ پاپا کے روم میں دار ہوئی تو اس وقت ماما ان کے پاس ہی اسلام علیکم وقت بے تابع سے ان کے دعب بڑی تھی والیکم سلام ماما سے یوں ملی گویا برسو سے بچری ہوئی تھی ان سے ملتے ہوئے وہ پھر رو دی تھی دیرے دیر آنس بیتے رہے تھے ماما بڑے زب سے سرحلاتی رہی تھی خوشی کے موقع پر نہیں روتے بیٹا آباز کرو ماما نے اسے بڑے سکون سے خوش سے جدہ کے وہ پیشانی چومی تھی خوش رہو آباد ہو اللہ دیرو خوشیاں دیکھنا نصیب کر پاپا لیٹے ہوئے تھے اسے دیکھا اٹھ پیٹے تھے ان کے سینے سے جا لگی خوش ہو سامین کو سال لکھا گا پیار کرتے شاہستہ برگم نے بغور اس کا چہرہ دکھا تھا سامین احمد دیڑے سے مسکرادی آپ کی دعائیں ہیں جیتے رہو کیسی ہیں آپ چچا جا دوسری طرف وہ آ گیا تھا ان کے دائیں کندے پر زرش لگی نیت بہاری تھی بہتر وہ بیٹھا تو ساود احمد نے اسے بازو کے حسار ملے کا سال لگا لیا تھا بہتر ہوں اب تو ڈاکٹرز کا ٹریٹمنٹ کافی اچھا پھر تم لوگوں کو دیکھا ہوشی ہو رہی ہے سبانوشی آفان بھی آکا مل گئے تھے وہ کافی بشاش تھے زرش نے دبٹے سے چلح سافت کرتے ان کے سینے سے سا اٹھایا ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں اس نے پوچھا کہہ رہی تھی کہ پرزو تک فارق کر دیں گے آگے اللہ کی مرضی انشاءاللہ ڈاکٹرز کے ٹریٹمنٹ سے تو میں بھی مطمئن ہوں رات سے زفر آپ کے پاس ہی تھا پھر پھر کی رپورٹ دے رہا تھا ہاں ہاں سا مددکار ہے یہ لڑکا بھی کدھر ہی تھا ابھی باہر نکلے تمہاری چچی کہہ لی تھی کھانا کھا لی تا مگر کہہ رہا تھا کہ جوٹی شروع ہونے والی ہے تمہاری چچی نے وارڈ بائی کے ہاتھ ابھی کھانا بجھویا زرش کے اندر سکونسا اترتا چلا گیا تھا پاپا کوئی اصلا مسلسل ہوتے دیکھا وہ بہتے تھے اور افتے سے باہر تھے نارمر انداز میں باتیں کھا رہے تھے شاہستہ بچ کو کچھ کھانے بینے کو دو باتیں کرتے اچانک حیال آیا تو بیگم سے کہا کھانا کھاؤ گئی یا چائے پیو گے شاہستہ بیگم نے پوچھا تھا زرش نے کچھ بھی نہیں کھایا کھانا کھلا دے اسے سمیانے کا تو زرش نے نگاہ اٹھا کر دیکھا وہ پاپا کو دیکھ رہے تھے ہاں ہادیہ بتا رہی تھے کافی طبیعت حراب رہی ہے تمہارے اب کیسی ہے بہار تو آپ بھو بھی لگ رہا ہے شاہستہ بیگم نے پوچھا تھا ٹھیک ہوں لگ تو نہیں رہی کوئی میٹسان نہیں سمیان نے سمیان نے اس نے مسعود احمد بھی متفق کر ہوئے تھے کوئی حاصل نہیں زرش نے اسے سے سمیان کو دیکھا یہ کچھ خوابی بھی نہیں رہی چچی جان آپ اسے کچھ کھلا دے پھر کسی ڈاکٹر سے چاکا کروار لیتے ہیں چاہستہ بہار ہے کیا ہے ٹھیک تو ہوں میں اس کی آواز میں حقی نمائی تھی دونوں بھی بھی نے بگوڑ دیکھا سعود احمد نے کچھ کہنا چاہا تو شاہستہ بیگم نے موپا انگل لڑا کے انہیں ہموش کرا دیا تھا کھانا کھالو آجاؤ ادھر انہوں نے ٹیم میں کھانا نکال کا اسے دیا تو بادل نہ ہاستہ اسے اٹھنا بڑا شاہ سمیان تم بھی آجو شاہستہ بیگم نے کہا آپ لوگ کھائیے چاہے دوں سمیان نے سر ہلا دیا تھا انہوں نے پلاسک سے چاہے نکال کے اسے دی تھی زرش کو زبردستی کھانا کھلایا تھا کھانے کے بعد انہوں نے سیر کارڑ کر زبردستی کھلا تو زرش کے موہ کے زعوی بگڑ گئے تھے سمیان کہیں بگاہیں اس کو دیکھا تھا تو وہ کھانا کھا گا فارق ہوئی تو سمیان اٹھ کر رہا ہوا زرش نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا کہا گھر گھر کسنگا زرش کا چلے اقدام زرد ہوا تھا مگر مجھے نہیں جانا بھی تو زرش جاؤ گھر شاہ بچ تمہارے پاپا اب بلکل ٹھیک ہے کیوں مساؤد شاہستہ بیگم نے زرش کی بات کر اسے جانے کا حکم دیا تھا والا بینج کی وہ تو مطمئن تھی کہ اب وہ اس کارڑ آگئی ہے دوبارہ ادھر نہیں جانا پڑے گا مگر ہاں اب میں بلکل ٹھیک ہوں سمجھان زرش کا حیار کھنا ڈاٹر کو دکھا لینا جی ضرور اب بے فکر رہیں سمجھان کہ وہیوں پرانے مطمئن پوٹسکون نداسہ زرش کے اندر آگ لگی تھی اسے آگ کی بادیوں میں دکیل کا شخص ستنا پوٹسکون کیوں ہے کہ سامنے اس کے ایک بھی نہ چلی تھی ان کے رب سے نکلتے ہوئے اس کا مول حراب ہو چکا تھا کمرے سے نکلتے ہیں اس کے ہاتھ میں پکر ٹیشو جو ہون دوبارہ رسنے سے بھیک چکے تھے ایک تب پھینکے تھے اس وقت اس کے اندر سب کچھ تہس نحس کا دینے کی تحریک اٹھ رہی تھی سامنے اس کے آگے چال رہا تھا براؤن چادر میں وہ اس کے پیچھے جا رہی تھی اس وقت زرش کا جی چاہ رہا تھا کہیں سے کہیں یہیں سے کہیں غائب ہو جائے کہ اسے دوبارہ اس گھر میں نہ جانا پڑے رہداری کے احتتام بار سامنے رک گیا تھا تو زرش کو بھی رکنا پڑا تھا زفر اپنے روح میں ہی ہے چلو آؤ چاک اپ کروا لیتے ہیں مجھے نہیں کروانا بری بات پہلے ہی تمہاری طبیت ہاتھ سی حراب ہو چکی ہے سامنے کا پرسکون انداز ایسا تھا کہ جب سے کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو میں نے آپ سے کہا نہ کہ میری پرواب مت کریں سامنے نے اس کی بات مکمل ہی نہیں ہونے دی تھی آتھام کا چلنے شروع کر دیا تھا آپ کو میری بات سامنے میں نہیں آ لی مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ رہداری میں گزرتے کہ ان لوگوں نے پرڑکا دونوں کو دیکھا تھا مگر سامنے احمد کو جیسے پرواہ ہی نہ دی ڈاٹر زفر کے روم کے سامنے جا گئے دم لیا تھا زرش کو رون آنے لگا تھا اسلام علیکم اندر داہل ہو کا سامنے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا داکٹر زفر دونوں کو دیکھا فورن آنگے بڑا تھا سب چھوڑ چھوڑ کا ویڑی گوڈ زرش بابی بھی ہیں کیسی ہے آپ زرش غصے سے ایسے ہی کریر انکل سے ملنے آئے تھے تم لوگ زرش کی طرف سے جواب نہ پاک اس نے سمیانا سے پوچھا تھا یوں زرش کی طبیعت حراب ہے زرچہ کالو بہار ہے اوہ کیا ہوا زیادہ تو حراب نہیں انہیں فورن زرش کو دیکھا ادھر آئیے بات کی ڈاکٹر زفرن میں مریض والی محسوس جرک کی طرف چھوڑا گیا تو وہ بادل نوحہ سا جوابہ تھی تمپریچر اور بی پی چھوڑ کر گئے اس نے میڈسان تجویز کر دی تھی ٹینچن اکم زوری ہے میڈسان لے دودھ وغیرہ اسمال کرنے انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا یار ہاتھ بھی چھوڑا کالو ٹیبل کے دوسرے جانم رکھی جرپا باتے سمیان نے کہا تو زرش نے مٹھی دبا لی کیا ہوا ہے ڈاکٹر زفر نے سمیان کو دیکھا اور پھر اسے کچھ نہیں ہوا تک ہی بھرپور تھی مگر سمیان کی طرح ڈاکٹر زفر کو بھی پروار نہیں تھی پلیز ہاتھ دکھائی مجبوراً اسے اپنا دائیں ہاتھ اس کے سامنے کرنا پڑا تھا اور یہ تو بڑا کہہ کٹ ہے کیسے لگے اس نے زرش کے ساتھ سمیان کو بھی دیکھا کچھ نہیں بس ریسے ہی لگیا تھا تم ڈرسنگ کروا دو زرہ سمیان کے کہنے پر ڈاکٹر زفر نے فیمیل نرس بلوائی تھی ان کے ہاتھ کی ڈرسنگ قادر زرہ دہان سے آئیے وہ اسے پڑے کے دوسری طرف رکھے بینچ پا لے گئی تھی زرش کا کیا ریاکشن ڈاکٹر زفر نے سمیان کا سنجیدہ پرسکون چہرہ دیکھا جیسا ان حالات میں ہونا چاہیے حیرت مجھے تب ہوئی اگر اس کے بارک سے وہ پرسکون رد عمل کے تھی بلکل حالات پا مبنی نیچرل انسان والے ڈریکشن سمیان کے انداز میں فرق نہ آیا اور تمہارا جس طرح سمیان نے بمشکل رضا مندی دی تھی اس سے بھی ڈاکٹر زفر کو مطمئن تھا مگر اب زرش کے ساتھ دیکھا حیرت ہوئی تھی اتنا مطمئن وہ پرسکون انداز کیسا لگ رہا ہے الٹا سمیان نے سوال کا ڈالا تھا بہت اچھا مجھے تم سے چیئے ہی امید تھی انشاءاللہ صاحب حالات سمر جائے گی میں تو ساتھ کو دعائیں دیتا ہوں تمہاری تو سنی گئی ہیں اور اب مزاق کر رہا تھا ڈریکشنگ کروا کر قریب آتی زرش نے ڈاکٹر زفر کا جملہ سنید تو اس کے اندر آگ پھر بڑھک اٹھی تھی اوکے ڈریکشنگ زرش چھپی لی تھی اوکے جار چلتا ہو رات کو ملاقات ہو کی ضرور آنا فانکشن میں سمیان اٹھ کر رہا ہوا تو زفر کھڑا ہو گیا کیا ولی میک کی تقریب آج ہی ہے نہیں فیلحال تو نہیں ہاں انوشی کا ولی مدہ ہے ضرور آنا پھر بات ہوگی زرش سمیان کا انتظار کیے بغیر باہر نکل گئی تھی واپسی کے راسے میں وہ ہموش تھی حال بتا جیسے ہی مین روڈ سے گاری ٹرن لینے لگی تھی وہ اللہ ٹھوکا بھر گئی تھی مجھے گار جانا ہے ہم گار کی جار ہیں مجھے اپنے گار جانا ہے تو کون کہتا ہے وہ تمہارا گار نہیں پلیز مجھے آپ کے ہاں نہیں جانا ماما کے ہاں جانا ہے آپ مجھے ادھر لے جائیے سمیان نے کہا ہی ساتھ لی دیا اگر میں نہ لے کر جاؤں تو سمیان نے اسے دیکھا بابی کے میک اپ کرنے کے باوجود اس کے باہر رکھ ساپا ان کی انگلوں کے نشان کی زوری برقرار تھی براؤن چاتر میں لٹی خوبصور چہرے پا میک اپ کیتا ہے بہار کی سرحی نے اس کے حسین اس کے خسن کو دبالہ کر دیا تھا تو پھر آپ گاری رکیے میں ہوتھ جلے جاؤں گی اس کا انداز اٹھتا تھا سمیان نے گہرہ سانس دیا اور تھوڑا سا آگے جا کر گاری کو ٹرن بیک کیا تھا اپنے گار کے تھو گاری جاتے دیکھا وہ اندر ہی اندر مطمئن ہو گئی تھی گاری جیسے ہی گار کے اندر تحر ہوئی تھی وہ تیزی سے دبالہ کھول کر نکلی تھی باگتے ہوئے وہ اندر تحر ہوئی تھی اس سے یوں لگ رہا تھا کہ وہ کیسے چھوٹی ہے اپا یاسمین اس کی آوازو پر سامنے آگے تھے ہادیہ کے ساپ پھوپو ادھر ہی تھی ارے زری تم اپا وہ باگ کا ان سے لپٹی تھی مجھے گار جاتا رہا تھا اپا کے بعد پھوپو سے ملتے وہ ایک تاپ پھوٹسکون ہو گئی تھی کس کے ساتھ آئی ہو ہادیہ کے سوال پر جواب کیلئے موں کھولا ہی تاکہ سامن کو اندردار ہوتے دیکھا لپس ہی گئی تھی سامن کو سب سے ملتے دیکھا وہ چپکے سے وہاں سے نگلی تھی اپنے کمرے میں آکھ اپنے بستر کو دیکھا اس کا جیشہ ہے کہ لمبیتان کا سوجہ بڑے دن کی نین ایک بار ہی یہ لی یا پھر ہمیشہ کی نین چادر بستر پر ڈال کے وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو گی تھی پھر روزی لباس میں اس کا خوبصور تراشا ہوا سہاپہ مزید اجاگر ہو گیا تھا ہلکے ہلکے میک اپ اور جولی میں چہرہ دیکھ رہا تھا اس نے تو اس نے دن اسے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تک نہ تھا کل بیوٹیشن رتیار کرتے وقت کتنا کہا تھا مگر جی ہی مر گیا تھا کل کے واقعات کو یاد کر کے اس کی آنکھیں پھر گلی ہونا شروع ہو گی تھی وہ لائے راپ کر کے بستہ پا لیٹی تھی بھائی ہاتھ میں کتنا اندر تھا ہو رہا تھا مگر وہ چپ چاب لیٹی تھی آنکھو با بازو رکھے جت انداز میں کچھ دیر بعد کمنے قدر وادہ کھلا تو نیند میں ڈوبا اس کا ذہن الجا کلون کی محسوس خوشبو اسے بہت سے زیادہ سکرنے لگی تھی مگر بولا پیچھے ایک دم عذیر سے آنکھوں میں آ جانے والنمی اس کی کو رکھتے آنکھوں پھا بازو کے سونے کا تاثر دیتی پڑی رہی تھی سمیان احمد نے چانبال اسے دیکھا وہ جی سے وہ بے ہی سو حرکت پڑی ہوئی تھی مگر باؤں پاؤں کی جنبشت صاحب بتا رہی تھی کہ وہ کیا کہ کیا ارادہ ہے سمیان نے طریقی میں احساس اس کی طرف پیش قدمی کی تھی بستہ پہ اس کے قریب بیٹھ کا سمیان نے ایک دو پال اسے دیکھا زریر اس پکائے بادر کے تمام شہدتے دارائی تھی تمام جسمیں سے مٹ آئی تھی سمیان نے آج سکرنے سے اس کا بازو اس کی آنکھوں سے ہٹایا تو اس کی بیگی آنکھیں کاجل کی دار نمی لیے ہیڑو کی طرح دمکتی نگاہیں سمیان کے گاہوں سے ڈکڑا کا پلٹ گئی تھی گویا سمیان احمد کے دل کے دنیا ہی پلٹ گئی تھی زریر اس نے قریب بیٹھ پدر کا اٹھنا چاہا تھا مگر سمیان نے اس کے دوسری طرح ہاتھ رکھا اس کے فرار کی رہیں مصدود کر دی تھی اس سے پہلے کو سامل دے سمیان احمد کے جذبوں سے جذبوں نے اسے سامل نے ہی نہ دیا تھا جکو کا اس کی پیشانی سبیہ پیشانی کو چھوا تھا سمیان نے اپنا استحقاق جمع دیا تھا وہ تو کئی پالتا ششتر ہی پڑی رہی تھی سمیان اس کے چھے پہ اپنی انگلیاں پھیر تو وہ ہوش میں آئی تھی ایک دام سمیان کے بازو ہٹاتے ہوئے دوسری سر سے بستہ سے اتھا گئی تھی اس کی آواز گنگ ہو گئی تھی بستہ پہ پڑی چادہ اٹھا گئے اپنے کندوں پر ڈالے دنوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے روح مور کا کھڑی وہ سرسک اٹھی تھی زریر اٹھا سمیان اس کے طرف آیا بھی تو وہ کئی قدر پیچھے ہٹ گئی تھی اب چلے جائے پلیس مجھے نہیں جانا اگر آپ نے میرے ساتھ کوئی صحیح دیکھی تو میں اپنی جان دے دوں گی مگ وہاں نہیں جاؤں گی کبھی نہیں رونے کے باوجی اس کے لحظے کی صحیح برکڑا تھے اب وہی تمہارا گھر ہے سمیان نے اسے سمجھانا چاہتا میں نہیں مانتی وہ چاہی تھی سمیان نے بگوروں سے دیکھا وہ ٹرالرادے لیے کری تھی سمیان کے پیش قدمی بھی بیکار گئی تھی اپنی رشتے کا حوبصور استقعہ اس تحقاق بھی کسی کام نہ آیا تھا سمیان ساتھی سے اسے لے جا سکتا تھا کوئی مشکل نہ تھے مگر سمیان احمد کو صحیح دیکھانا زیمانا تھا وہ کہے ٹھیک ہے تم آرام کرو میں ہادیہ کو کہہ دیتا ہوں وہ تمہیں میڈسن کھلا دے گی میں شام کو آنگا نوشی کے ولیمے کے لیے شلنا ہوگا وہ چھوپڑی تھی سمیان اس کے چہرے پر ایک برپور نگاہ ڈالی سے سمین کے کمیل سے نکل دے اس نے تیزی سے آگیا بڑھ کا دروازہ لا گیا تھا دوبارہ بستہ بار گرتے ہی اس کے آنسو پھر بہن نکلے تھے وہ نوارہ کو چھوپڑا گھر ہے تو بہت الجا ہوا تھا نوارد فاروقی موسیر شارعہ کے مطالق سب جان گیا بھی وہ اپنی آنگوں سے شارعہ کا نوارہ کے ساتھ رویہ دیکھا شاک میں آ گیا تھا جب کو بڑی تکلیف ہوتی شارعہ زمان ذہنی طور پر اس قدر قطام پرست اور بیمار سوچ کا حمل ہو سکتا ہے اس نے اپنی آنگوں سے جو دیکھا تھا اسے غلط سوچ رہتا رضا حمید کی نواردہ کے گھر میں اس کے ساتھ موجود کی نوارہ کی زندگی مشکل بنانے والی تھی وہ نہیں جانتا تھا اگر جانتا ہوتا تو کبھی وہاں آ جاتا نوارہ کو حالدہ چچی کے ہاں ہی چھوڑ کا آ جاتا شارعہ کے رویہ اور پھر اس کی گھٹیا سوچ نے اسے بڑا دل گریفتہ بنا دیا تھا نوارہ جیسے اعلیٰ اصاف کردار کی مالک لڑکی رول گئی تھی اس کے دل کا ملال بڑا گہرا تھا وہ ذہنی طور پر الجا ہوا تھا مگر گر میں ایک قدم رکھتے ہی پہلا سامنا رمشاہ سے ہوا تھا اتنی دیر لگا تھی تمہیں نوارہ جی کو چھوڑنے گئے تھے اس نے رہداری میں ہی اسے روک لیا تھا تم سے مطلب تم جتنے بھی ہاتھ پاؤں مالو مگر افسوس تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا یا مت بولو نوارہ اور کسی اور کی بھی ہے وہ اسے حسدہ یا دیکھتے باور کرواری تھی نوارہ کے معاملے میں کتنا حساس تھا اب بھی ایک پل میں بڑھ کٹا تھا تم اپنی بکواس بان کر نوارہ کا نام مت لیا کرو کیوں اتنی تقلیف کیوں ہوتی ہے وہ تمہاری جاگی تو نہیں جو اس کا نام لینا منع ہے سج کہتی ہوں تو تقلیف ہوتی ہے تمہیں اب بھی اس کو حسد کرنا چاہتے اب بھی تمہیں اپنی اس اپا کے درد اٹھتے ہیں اور وہ کیوں ہمارے گاڑائی تھی میں اب تک ہی سمجھ رہی تھی کہ صرف تمہاری ہی اس کا کہ تمہیں ہی صرف اس کا درد مار رہا ہے مگر علم نہ تھا کہ وہ نیک نامی کا کھیل رچائے تمہیں علو بنا رہی ہے وہ بغیر کوئی لحاظ مربط کرے کہ اسے سے گویا تھی شیئٹ اپ رزا کی جیچا ہاں کے پالے میں اسے حتم کر دے اب تم نے ایک لفظ بھی مزید کہا تو میں تمہارا مو توڑ دوں گا اس نے انگلی اٹھا کا وارننگ دی تھی ایک دم آوات حاسی ہوجی ہو گئی تھی کیا ہو رہا ہے گے کیوں شور کر رہی ہو تم دونوں زبادہ بیگم فوراں وہاں آئی تھی انہوں نے نہ سمجھی سے دونوں کو دیکھا کچھ نے دماغ خراب ہو رہا ہے اس کا اور کچھ نہیں اس نے غصے سے کہا جانے والی نگاہوں سے رمشاہ کو دیکھا میرا دماغ خراب نہیں ہوا تمہارا تمہاری اس پاک دامنا پاک راب ہوا ہے ایک شہر کم تھا اسے جو تمہیں اپنی اداوں سے الجا رہی ہے وہ بھی دو ٹوک پولی تھی بکواز بند کرو ماں کے سامنے رمشاہ کے یہ گھوہ افشانی اس نے تائر سے اسے تھپٹ کھینچ مارا تھا رزا سبادہ بیگم نے ششتر انداز میں اسے ٹکامیر سے باز رکھے ورنہ میں اس کا گلہ دبا دوں گا اس کا انداز ایک دام بفرا ہوا تھا کیوں سچ اتنا کڑوا لگ رہا ہے تمہیں تم تو اسے صرف حالدار چچی کے ہاں چھوڑنے گئے تھے پھر وہاں سے اس کے گھر کیا لینے گئے تھے اتنی دیر لگا کر اس کے ساتھ وقت دوزار کا نہیں آ رہی کیا جھوٹ ہے یہ بغیر درے بغیر تھپر کھا کر مزید آتش فیشان ہو گئے تھی میں موہ توڑ دوں گا تمہارے وہ تائس ہے اس کے طرح بڑا تھا مگنوہ زبادہ بیگم نے ایک دام آگے بار کا اس کا ہاتھ پکر لیا تھا کیا ہوا ہے تم دونوں کو کیوں پاگلوں کی طرح لارہے اسے پوچھے اپنی اس لارڈی چہیدی سے رمشا کیا بات ہے انہوں نے اب رمشا کو دیکھا جس طرح رکسار پاہا دکھے کی نہ تو اس نے دوسرے رضا حمید کو گھو رہی تھی بہت بہت صاف وہ واضح نہ میرے اس کار میں کیوں آئی تھی وہ شادی شدہ ہوگا اسے بے بکوف منا لی تھی میں نے صرف اتنا ہی کہا ہے مجھے مرنے ماننے پر طل آیا ہے امی امی اسے کہیں کہ اپنا مباندہ کے وہ پھر بپھر اٹھا رمشا نمیرہ کے بار میں تمہیں ایسی بات نہیں کرنے چاہیے انہوں نے اسے ہی ٹوکا تھا چاہے وہ سچ ہی کیوں نہ ہو رمشا کا انداز زہرہن تھا دیکھا امی یہ بکواس کاری ہے مسلسل جان بوجھ کا بیان بازی اچھا چپ کرو جو اپنے کمرے میں وہ کم اقلی کاری ہے تم تو خوش کے نہ لو ہم ہر کسی کو ایشو بنا رہی ہے امی کے بار بار کہنے پا وہ اپنے کمرے میں آ گیا تھا نہ جانی انہوں نے کیا سمجھا تھا کہ کہنے کے بعد زبادہ بیگم البتہ اس کے پاس ریوی لاؤنچ میں آگئے تھے ہمیں صاحب گھر پر نہیں تھے وہ اپنے کسی دوست کے پاس تر گدھا گئے تھے نمیرہ کے ساتھ تمہارا کیا معاملہ ہے انہوں نے بٹے ہی پوچھا تھا امی آ بھی اس کام اقل کی باتوں میں آگئے ہیں وہ بیش گئی تھا نہیں میں کیوں آنے لگے وہ مثلا ایک کی بات کہہ لی تھی کہ نمیرہ تمہیں بہکاری کیا نمیرہ کس مزاج کیا میں اچھی تا جاتی ہوں مگر رمشا کو کیسے سمجھاؤ اس کے ذہن میں یہ بات پیڑی ہے نمیرہ اب تنہا نہیں شادی شدہ زندگی گزاری ہے کل کو بچا اس کی گھر میں ہوگا تم سے کھل کر یہ بات اس لیے کاری ہے کہ ہدا نہ ہسا رمشا کی زیور کے سامنے غصے میں ایسی کوئی بات کہہ دے تو کوئی اونچ نیچ بھی ہو سکتی ہے شارک کس مزاج کا انسان ہے وہ بھی تم سے چھپا نہیں ہے اپنی ماں اور بہن کی زندگی اسے وہ بڑا ہار کھاتا ہے غصے کا تیز ہے اور جذباتی بھی اور بیوی سے متعلق کوئی بھی شخص ایسی ویسی کوئی بات نہیں سنتا بہتر ہے تم اپنے آپ کو بدلو سمجھاؤ ہود کو رمشا سے تمہارا جو رشتہ ہے اسے قبول کر انہوں نے تھنڈے انداز میں اسے سمجھانا چاہا تھا ان کی احلی بات پا وہ بڑے کٹا تھا ہرگز نہیں نوارہ سے متعلق میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں وہ شادی چودہ ہے یہ رمشاہ کا ذہنی کمپلیکس ہے جو وہ بات کو غلط روح دے رہی ہے محس اپنی ذہنی گندگی کی وجہ سے اور یہ امید ماں ترکی گا کہ میرا اس سے کوئی رشتہ ہے میں مارکر بھی اسے اپنی زندگی میں شامل نہیں کروں گا اس نے اٹھال انداز میں اپنا فیصہ سنایا تھا تو رمشاہ بھی بڑی زیدی اور جذباتی ہے وہ اس نے اس بات کو انہ کا مستہ بنا لی ہے تھنڈے دماغ سے سوچو اگر کبھی اس نے کسی اور کے سامنے ایسی ویسی کوئی بات کہہ دی تو نوارہ بے چاری تو بے بہت مالی جائے گی نہ دماغ خراب ہے اس کا اور کچھ نئی جذباتیت سے مت سوچو تو میں چاری ہی ہوں کہ یہ منگنی بقائدہ ہو جائے تو نمشاہ کا دماغ بھی پورسکون ہو جائے گا ہرگز نہیں ایسا سوچی اگر آپ نے ایسا کیا تو میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا اس نے دمکی دی دی تو پھر مجھے بتاؤ میں کیا کہ تمہارے جذباتیت نوارہ کو رصفہ کرے گی نمشاہ نے بھی یہی دمکی دی ہے اور اگر تم نے اس رشتے سے انکار کیا تو وہ شارک زمان ان کے تمہارے بارے میں سب بتا دے گی ماں کے مو سے یہ الفاظ سنکا پہلے تو وہ چپ چاپ دیکھے کہ اپنے گھسے سرکا وہ کمرے سے نکلنے لگا تھا اس کے تیور اتنے چارہنا تھا کہ جوادہ بیگم نے دہل کا اس کا راستہ رکا کہاں جا رہی ہو آپ راستے سے ہٹیے یہی ابھی کلیر کروں گا اس سے اس سارے ڈرامیک مقصد کے ہارے بتائیے تو اس سے ہی کس دن میں کسی دن میں گلہ دبا دوں گا اس کا اوہ فرزہ تمہارا بھی دماغ ہو حراب ہو گیا ہے اور اس کا بھی سوپ کر کے ادبٹھوں میں اس سے ہود دیکھ لوں کہ انہوں نے بازو سے پکڑ گا اسے دبارہ سو پر پیدا کلیر تھا وہ پھو اسے سمجھا دے کہ اس نے رشتے سے انگار کے تو ہدا کی قسم میں پھر جو کروں گی یہ خود دیکھے گا ریم شاہ ایک دم لاؤنج میں آکا بولی سے رو رو کا آنکھیں سرہ ہو گئی تھی جاؤ جو بھکرنا ہے کہ لو میں بھی دیکھتا ہوں تمہاری کٹیہ سوچ کہاں تک جاتی ہے لیکن نوارا کی بات ہو اب میرا تم سے وعدہ ہے اور اب اس کار میں آئے گی میری بیوی کی حیزیہ سے دیکھنا ہے تم وہ بھی غصے سے گویا تھا اور جذباتیت میں یہ بھی ہوش نہ تھا کہ وہ کیا کہہ چکا ہے غصے تو تابایا جب سبیدہ بیگم کا برپور تھا اس کو ایک قلبہ پڑا تھا تمہیں شرم نہیں ہے یہ بات کہتے ہو وہ کسی کی بیوی ہے خوش کرو تو مغصے اور صدمے سے ان کی عوال پھر پڑی تھی اس انتہائی سوہ تاک مجھے گلے کر گئی ہے اسے خوش کروائیے اب تو یہ ہوگا جس نے جو بھک کرنا ہے وہ کرنوارک کو درمیان میں لائی ہے اور اب ساری عمر درمیان میں رہے گی جذباتیت کی انتہائیت بیگم پھول پھول کرونے لگی تھی ریمشاہ بے تاثر چہرہ لے کھڑی رہی تو ریمشاہ اسے کینا تو اس نے اسے گھوٹا اپنے کمرے میں آگیا تھا اسے رہ رہ کر ریمشاہ کے الفاظ جادہ آرہے تو جواب میں اپنا شدید رد عمل بھی ریمشاہ بی بی تم نوارہ کو درمیان میں لاکر اچھا نہیں کر لی اب دیکھنا میں نوارہ کو اپنی زندگی میں کیسے شامل کرتا ہوں میرا بادہ ہے تم سے اسے نوارہ رضا حمید کے دور پر تمہارے سامنے نہ لایا تو کہنا جو جو سوچ رہا تھا اس کے ذہن کا تناؤ بڑھتا جا رہا تھا